اسلام آباد میں سنگ جانی ٹول پلازا پر قیدیوں کی تین وینس پر نامعلوم ملزمان کا حملہ سامنے آیا ہے حملے میں پی ٹی آئی کے تین ایم پی ایس سمیت متعدد قیدی فرار ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے اور دہشتگردی کے مقدمات میں ملوث پی ٹی آئی ملزمان کی قیدی وینوں پر نامعلوم افراد کا حملہ سامنے آیا ہے نامعلوم افراد متعدد قیدیوں کو چھڑوا کر لے گئے ہیں نامعلوم افراد نے پولیس قیدی وینس پر فائننگ کی حملے کے بعد وینس میں سوار متعدد قیدی بھی وہاں سے فرار ہو گئے ہیں تقریباً بتایا جا رہا ہے ڈیر سو کے قریب قیدی وینس میں سوار تھے وینس میں اتک جیل سے پیشی کے لیے لانے والے قیدی سوار تھے اور اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازے پر یہ قیدیوں کی تین وینس جا رہی ہیں تھی جہاں پہ نامعلوم ملزمان کا حملہ ہوا اور حملے میں پی ٹی آئے کے تین ایم پی اے سمیت متعدد قیدی وہاں سے فرار ہو چکے ہیں اور پولس ذرائع کے مطابق بی چوک احتجاج کے ایک سو ستاسی ملزمان کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا جب یہ حملہ ہوا ہے اسی آبادے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے عثمان برٹ ہمارے سے موجود ہیں عثمان برٹ بتائیے گا پولیس ذرائع کا مزید کیا کہنا ہے کیا کچھ شب تک سامنے آ سکا ہے کے علاقے میں موجود ہیں اور علاقے کا سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں تحال ابھی تک جو سیف سٹی کے ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ حملہ آور کسی بھی سیف سٹی کے کیمرے میں نظر نہیں آئے تین ہزار پانسو کے قریب جو ہے وہ سیف سٹی کے کیمرے جو ہے وہ اس سامباد میں لگائے گئے تھے اور سخت منیٹرنگ کا بھی ماضی میں دعویت سامنے آتا رہا کہ اس سامباد میں جو ہے وہ سامباد پلیس کی جانے سے سخت منیٹرنگ جو ہے وہ کی جارہی ہے لیکن اس منیٹرنگ میں ابھی تک حملہ آور جو ہے وہ نظر نہیں آئے نہ ہی جو اس سامباد کے ترجمان پلیس ہیں ان کی جانے سے کوئی حملہ آوروں کی سیف سٹی کی فٹی جو ہے وہ مندرے عام پر لائے گی ہے اچھا اسمان یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے تین ایم پی ایز بھی آپ بتا رہے ہیں وہ کون کون ہے اسمان اسمان سے بھی جاننے کی خوشش کریں گے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں ایک بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے ملزمان کی جو کہ فرار ہوئے ہیں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں ایک سو ستاسی کی یہ تعداد بتائی جا رہی ہے جن میں تین ایم پی ایز بھی شامل ہیں اور ان پر دہشت گردی کے مخادمات درشت تھے اور ملزمان کو جو ہے وہ جیل لے جایا جا رہا تھا جیل منتقل کیا جا رہا تھا عدالت میں پیشی کے بعد اور ڈی چوک احتجاج کے ملزمان تھے جن پر دہشت گردی کے مقدمات درشت تھے اور تین قیدی وینوں کے اندر یہ ایک سو ستاسی ملزمان تھے جن کو جیل منتقل کیا جا رہا تھا اٹک جیل بتایا جا رہا ہے جا ان کو منتقل کیا جا رہا تھا اور بتائی جا رہا ہے کہ حملہ آوروں نے فائرنگ کی فائرنگ کے بعد شیشے توڑے شیشے کے بعد تالے توڑے اور پھر قیدیوں کو فرار کرا کے لے گئے اور یہ بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ کسی بھی سیف سیٹی کیمرہ کے اندر اسلام آباد کے اردگرد ان کی تحقیقات میں کوئی مدد نہیں مل سکی ہے اور یہ جو فرار کرنے والے حملہ آور ہیں یا جو قیدی فرار ہوئے ہیں وہ سیف سیٹی کیمرہ کے اندر نہیں آئے ہیں کئی سوالات اب اس تمام تر صورتحال کے اندر جنم لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دیکھ رہا یہ ہے کہ کیپٹل جو اسلام آباد ہے اس کے باہر کس نے یہ کام کیا کتنی تعداد میں حملہ آور آئے اور کتنی تعداد میں کس طرح سے اور کس پلاننگ کے تحت ایک سو ستاسی جو ملزمان ہے ان کو فرار کرایا گیا اہم اپ ڈیٹ ہے اسلام آباد میں سنگجانی ٹول پلازا پر قیدیوں کی تین وینس پر نامعلوم ملزمان کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور یہ ملزمان وہ تھے جو ڈی چوک احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے تھے تقریبا بتایا جا رہا ہے ایک سو ستاسی ملزمان تھے جن کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا جب سنگجانی ٹول پلازا پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا اور اس وین میں تین ایم پی ایز جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان میں انور زیب لیاقت علی اور یاسر قریشی موجود تھے وہ بھی وہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے پولس کی جانب سے کہ سیف سیٹی کے کیمراز ہیں ان کی بھی مدد میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے اور جو نامعلوم افراد تھے وہ سیف سیٹی کے کیمراز میں نظر نہیں آئے تقریبا تین ہزار کیمراز جو ہیں اس ٹیڈیٹری میں لگے ہوئے ہیں اور ڈی چوک احتجاج کے ایک ستاسی ملزمان ہے جن کو عدالت پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا وین میں ایم پئے انور زیب لیاقت علی اور یاسر قریشی موجود تھے جو کہ وہاں سے اب فرار ہو چکے ہیں قیدیوں کی گاڑیوں میں گرفتار سرکاری ملازمین اور پولس اہلکار بھی اس میں موجود تھے اور فرار ہونے والے متعدد قیدیوں کو پولس نے دوبارہ گرفتار بھی کر لیا ہے لیکن پی ٹی آئی کے جو ایم پئے ہیں وہ فرار ہو چکے ہیں اسلامباد میں سنگ جانی ٹول پلازے پر قیدیوں کی تین گاڑیوں پر نامعلوم ملزمان کے جانب سے حملہ کیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈیپٹی بیور اچیف ایجاز احمد موجود ہے ایجاز احمد ایک جانب فرار ہونے کی خبریں ملی پولیس درائی کے جانب سے انکشافات بھی سلام نے آئے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ متعدد قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے جی اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ کچھ قیدی جو فرار ہو رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن جو پولیس ہے اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پولیس فرینس پر حملہ کیا ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے چار افراد کی تو تصدیق کی جاری تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تقریباً بیاسی سے ستاسی ان کے درمیان افراد تھے اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک افیشل موقع آ گیا ہے کیونکہ ان تمام کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا تین ایم پی ایس تھے جن میں ملک لیاقت علی سبیت تین ایم پی ایس تھے جن کو کہا گیا ہے کہ فرار کرایا جا چکا ہے لیکن اب وہ اس حوالے سے جو موقع سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کا وہ موقع سامنے آیا ہے پی ٹی آئی کے جو سیکریٹری پناہت ہیں شیخ بکاس اکرم ان کی آڈیو پیغام کی صورت میں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو ڈسچارڈ کر دیا تھا عدالت میں لیکن جو ہی وہ عدالت سے باہر نکلے اور گاڑیوں میں بیٹھے تو شبیر تنولی کا نام لے کر انہوں نے یہ الزام آیت کیا ہے کہ اس نے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو غائب کر دیا ہے تو یہ اب ایک نئی صورتی آل ڈیولپ ہو رہی ہے کیونکہ اس میں سمجھا یہ جا رہا تھا کہ افتضاء میں تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید کچھ پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں نے عملہ کیا ہے پھر پی ٹی آئی کی جانب سے جب یہ بات کہی گئی ہے اور پولیس نے بھی پی ٹی آئی کو نامزد کرنے سے تو ابھی گریش کیا لیکن اب یہ معاملہ کیا ہے اس کے حقیقت ہو سکتا ہے آج سامنے آئے کل سامنے آئے اجاز سوالی نشان یہ ہے کہ سیف سٹی کے تقریباً تین ہزار سے زائد کیمرے جو ہیں وہ اس تیریٹری میں موجود ہیں اور سیف سٹی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہے جی دیکھئے سیف سٹی کے کیمرے کئی انگرز پر بعض اوقات بلکل کام نہیں کرتے اور کئی جگہوں پر تو شاید بلکل بھی کام نہیں کرتے کچھ کیمرے ان کے خراب ہیں جو پچھلے دنوں انگامہ آ رائی ہوئی تھی ان میں سیف سٹی کے بہت سارے کیمرےوں کو رخصان بھی پہنچایا گیا تھا تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باقازہ کو پلان ہو اور سیف سٹی میں کچھ لوگوں کو بھی ملائے گا اس کا تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا اجاز یہ بتائے گا جو گرفتار قیدی ہیں اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے کہ اب جن قیدیوں کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو کام منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کی تعداد کتنی بتائی جا رہی ہے اور جو حملہ آور ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جی ان کو فوری طور پر تو اب آتک منتقل نہیں کیا جائے گا فوری طور پر ان کو سامباد ناولپنڈی میں ہی کہیں رکھا جائے گا پولیس کی جانب سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی نام جہاں وہ نہیں لیا جا رہا ہے اور آئی جی سامباد میں بھی یہ تصدیق کر دی ہے کہ کچھ حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی تصدیق کیا کہ کچھ پولیس آلکار دخمی میں لیکن یہ حملہ آور کون ہیں یہ قیدیوں کو کہاں رکھا جا رہا ہے کتنے قیدی جو افرار ہو گئے جو ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے